اس کی سب نے کہا کہ جرسہ نہیں ہوگا میں نے کہا کہ ہم میں اس بہن ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کال آگئی ہے دلیری کے ساتھ الیکشن لڑیں آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ آج جتنے دوست اور ساتھی ہماری یہاں پہ اڈٹھے ہوئے ہیں بہت پرانی جو آج سے دس بارہ پندرہ سال پہلے ہمارے ساتھ تھے آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور میں اتفقیقوں کو اس امیلی میں ویلکم کرتا ہوں شیف شہین صاحب آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو علمدللہ ایسی دیم ملی کہ جو ہو سکتا ہے آپ کے پاس حاضری کام دے آپ کو کہانیاں کام سرائے لیکن اپنی جگہ پہ کام کریں گے اور یہ ازمائی میری ٹیم ہے ماضی میں بھی اس طرح کام کرتی رہی ہے اور آنے والے وقت میں بھی کرے گی لیکن ایک میری آپ سے ضرور گزارش ہوگی شیف شہین صاحب میں بھی لارش کر رہا تھا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایک ایسی دیم ملی جو آؤ سکتا ہے آپ کے پاس حاضری کام دے آپ کو روز بھون کر کے اپنی سوریاں کام سنائے لیکن یہ ازمائی ہوئے لوگ ہیں اور انہوں نے دن رات ایک کر کے جو ہے ماضی میں بھی میند کی ہے اور انشاءاللہ آہندہ بھی کریں گے اور یہ آپ کی ذات کے لیے نہیں خان کی ذات کے لیے نہیں ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں اپنی ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنی ذات کے لیے آج وہ سرے دوست بھائی عزیز کچھ مجھ سے نراز بھی ہیں کہ ایک دفعہ جاتی کی گی دوسری دفعہ تیسری دفعہ آپ بھی قربانی کے پکرے ہیں تو میں ہم کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے کوئی قربانی نیم دی ہے ہم تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے عمران صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں ہم نے اس سے اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کے لیے یقین کیانے کچھ نہ لینا چاہتے ہیں نہ کوئی خواہش ہے اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور سب سے بڑی کمائی جو ہوتی ہے وہ عزیز کی عزت ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسے دوست اور بھائی اور بہت ساری جو یہاں موجود نہیں ہے وہ ہمیں بہت پیار دیتے ہیں اور ہم اس کو اپنا عزاز سمجھتے ہیں اور اس سے بڑا کیا عزاز ہوگا ورنہ سیاسی سطح کے اگر کوئی سیٹ کا اصول جو ہے وہ کامیابی ہے تو میرے گہر میں ابھی سب سے زیادہ کامیاب کامیاب کارکٹ صاحب ہے اور کارکٹ صاحب کے بارے میں بلوچستان کے ہی جو ہمارے ہیں مینگل صاحب ان کو کہا گیا جی بلوچستان کا وزیراعظم بن گیا ہے پاکستان کا تو انہوں نے کہا ہاں اچھی موکری کر رہا ہے تو اگر سیٹ لے کے یہ لفاظوں تو میری نظر میں اس سیٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی جو اینا حقیقت نہیں ہے اور کچھ نہ لے کے اگر آپ کی ذات کے بارے میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں آج باقیہ ہی اصولی طور پر سٹینڈ کرتا ہے تو یہ میرے لیے فقر کی بات ہے یہ میرے لیے عزاز ہے اور انشاءاللہ شیب صاحب ایک آپ سے چھوٹی سی پرمزارش کروں گا ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور سچی بات ہے آپ سے بھی کبھی آپ رکھیں گے مالی میں میری حکومت رہی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کسی کے دربار پر میری عاظری ہو گیا ہی نہیں ہوں سچی بات کر کر ہاں ہاں جو آتے رہے ہیں ذاتی حصیت سے کرواتے رہے ہیں کبھی کہا کہ کسی سے demand نہیں کی کہ ہم نے بڑی قربانی دی اب یہ کر دیں اب وہ کر دیں اور جن لوگوں نے خان کے نام پر ووٹ لیے جن لوگوں نے خان کے نام پر امنے بنے اور جنہوں نے اپنے اس لقت کے اور میں تو اس حق تک آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں یہ میری جو ٹیم آپ کو نظر آ رہی ہے انہوں نے حکومتنا بھی اپوزیشن دیکھی ہے یہ قاضی صاحب صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں راجہ عدیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو امنے تھے ان کا یہ تھا کہ یہ الیاز کی ٹیم ہے اور مبچہ چٹھا ہمیں بچے چھوڑ گئے ہیں گلی بن رہی ہے یہاں تک بنی مبچہ چٹھا کا گھر آ گیا یہ چھوڑ دیا وہاں سے پھر چیرو کر دی کیا جی وہ راجہ خورم صاحب نے کہا ہے کہ یہ الیاز کا بدا ہے خدارہ اتنی چھوٹی سوچیں اور بتا نہیں کیسے یہ بڑی سیٹوں پر پہنچ جاتے ہیں اللہ معاف کرے میں شیف صاحب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آج تا یہ بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں اس پارڈی میں ہم نے کبھی دو نمری کو اپنے پاس نے آنے دیا اور اللہ کا یہ شکر ہے اور کبھی نہ کسی کی غلط سبھارش کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اپنے ساتھی کو غلط کام کرنے کا کہتے ہیں ہمیشہ اصول کی بات کرتے ہیں صحیح بات جس کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس پہ ہم ڈیسیئن کرتے ہیں اور آج اللہ کا شکر ہے میں جس کے بات کے ساتھ تعلق ہے وہ مگر سر نے بھی گزارش کی ہے بھائی میرے بڑے بھائی آپ کو پہلے بھی شرط میں بتا چکا ہوں شکر پیشنٹ اور میں ان کو اسی اخراج تحصیل پیش کرتا ہوں کہ جب مجھ پہ بھی فیملی کا پریشر آ گیا کہ بڑا بھائی جیل میں ہے اسلامباد کا اینپیو ختم ہوا اب پتہ نہیں کیا ہوگا تو میں نے کہا میں پیش ہو جاتا ہوں تو ان کے یہی الفاظ تھے کہ یار میری فکر نہ کرو آپ جماعت کا ساتھ دو آپ خان کا ساتھ دو اور الحمدللہ ہم نے خان کا ساتھ دیا آپ نے پان سال جن کے آپ یہاں ہمیں 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 کا یہ میری خانہ ہے دروازہ توڑ کے ان کو لے کے گئے اور لیکن میں اس لیے یہ باتیں پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سختیوں کے پاوجود سٹینڈ کرنا جو ہے یہ اثر بات ہے اور مجھے افسوس ہے کہ آج صورت آج کے ایک میٹنگ جو ہے کہ ابھی اوپر سے آرڈر ہے میٹنگ نہیں ہو سکتی سو اس کی بات ہے الیکشن کا دور دورہ ہے اس دور میں اگر جمعتیں پولٹکل ایکٹیوٹی نہیں کریں گی تو کون پھر ان الیکشنز کو کہے گا یہ پریٹیفال الیکشن ہے سیلیکشن کرنی ہے تو الیکشن ختم کریں لوٹیفکیشن کر دیں کسی کو لگانا ہے لگا دیں لیکن خدارہ یہ عوام جو ہے یہ بپری پڑی ہے اور آٹھ طریقوں آپ دیکھئے گا کس طرح چھوٹا جو عوام نکل گئے انشاءاللہ ہر ایک اور میں نے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نشان ہے شاید کس کے ذائم میں ہو بھلا جانے سے جو ہے پولات نہیں آج شہور اتنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو مشینیں اٹھائی ہوئی ہیں یہ ہر ایک بیرم ہے ہر ایک بندے کے پاس ہے ست کو نشان بھی پتا چلے گا اور انشاءاللہ آٹھ طریقوں اس نشان پر ٹھپا بھی لگے گا اور میں آخری بات کر کے آپ سے جاتے چاہوں گا شیف صاحب جو میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا ماضی میں ہمارے کارپنوں کے ساتھ ہمارے عدداروں کے ساتھ بڑی یہ زیادتی ہوئی کہ یہ علیہ السبیہ بان کے بندے ہیں تو میں آپ سے جو دوکو رکھتا ہوں اور ہماری صاحب بھی میری بات سن رہے ہیں علی بخاری صاحب بھی میری بات سن رہے ہیں کب بھی یہ بات جو ہے نا جن بات مجھے بڑی تقلیف دیتی ہے سچی بات ہے محرم پہ کام کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کچھ نہیں مانتے نہ ہمیں کو ضرورت ہے دے تو اللہ کی ذات دے اور انشاءاللہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہماری اقال سے زیادہ دیا ہوا ہے آج میرا تعلیمی سلسلہ اسے دیکھیں تو پانچ ہزار سے زیادہ بچے میرے سسٹم میں بڑھ رہے ہیں پیش مارک یہ تین بچے ہیں بھی بچے ہیں اور میں سمجھتا ہوں میرا ایک اپنے معاشر میں کنٹیبیوشن ہے اور زندہ رہنے کے لیے معاشروں میں کنٹیبیوشن ہونا چاہیے آج سیاسی مدان میں کنٹیبیوشن کے لیے میں پاکستان دری کے انصاف کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا باری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میں اپنے تمام عدداروں سے گزارش کرتا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کہوں جناب اب ایسا آپ میٹنگ رکھیں میں ذرا شیف سب کے عادری لگا لوں کہ میں میٹنگ کروا رہا ہوں نہ یہ ماضی میں میں نے کیا ہے نہ کروں گا لیکن آپ سے میری گزارش ہے میٹنگ ہو سکتا ہے ان کے پاس ٹائم نہ ہو می بھی لیکن پوشش کریں جہاں میٹنگ نہیں ہوئی ہے وہاں ہر ہمارا عددار ضرور میٹنگ رکھیں اور انشاءاللہ آج سے یہ پراپر سلسلہ شروع کر دیں مجھے کار کر کے بتانے کی ضرورت نہیں میرے ذریعے ٹائم لینے کی بھی ضرورت نہیں راکھا کریں اور میں آپ کے ساتھ ہوں میں انشاءاللہ جہاں کہیں گے میں حاضر ہوں اور الحمدللہ آر ایڈی تیرہ کے دو الیکشن لڑا اس میں میں شویف سب سے بھی گزارش کروں گا سر یہ جل سے میٹنگ اپنی جگہ لیکن ریزارٹ جو آتا ہے وہ دور ٹو دور کمپینڈ نہ آتا ہے اس کو منظم کریں وہ بہت ضروری ہے اور میں نے چہاں چہاں دور ٹو دور کمپینڈ کی تھی وہاں کے ریزارٹ اور جہاں پہ بڑے بڑے جلسے بھی ہم نے کیے وہاں کے ریزارٹ نظمین ہسمان کا فرق تھا تو اس لیے میں آپ سے یہ لازمی طور پر کہوں گا اور اس میں ہماری لیڈیز بھی آئی ہوئی تھی اور جو ہماری لیڈیز کی تنظیم ہے ان سے بھی میری گزارش ہے ابھی میڈم تصنیم تصنیم پیر صاحب بیٹھی ہوئی ہیں عزمہ بیٹھی ہوئی ہیں جہاں آرہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ مرح جنرل سیکٹری رہی ہیں 53 کی اب جو آپ کا علقہ ہے تو ان سے بھی میری گزارش ہے دور ٹو دور میں خواتین کا بڑا رول ہوتا ہے تو اس میں آپ ٹیمز بنائیں ڈور ٹو دور جائیں گے تو پاس کی مسائل معاملات آلہ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ریزرٹ آ رہے گا اور ریزرٹ ہم لیں گے اور ریزرٹ پہ انشاءاللہ پیرا بھی دیں گے انہی ارخواد کے ساتھ میں ایک طرف پھر شیف شیف صاحب آپ کا آپ تمام آڈینس کا شکر گزار کروں کہ آپ سب لوگ آئی اور میں علی بخاری صاحب وہ میں شویف صاحب سے لارش کروں گا کہ وہ ابھی بھی بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی صاحب نے کہایا کہ جلسہ نہیں ہوگا میں نے کہایا کہ ہم نے اس بہن ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو قال آگئی ہے دلے دلے نہیں کے ساتھ الیکشن لڑے آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ایسے ساتھ نہیں ہے پھر ساتھ ہیں لیکن اگر اس پی کا فون آجائے آپ نے جلسہ نہیں ہوگا جلسہ تو ہم نے یہ جلسہ بھی نہیں تھا یہ بڑھتا میٹنگ میٹنگ یہ میٹنگ رکھی تھی اور الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ آئے آپ کو اتفاق پھر بیلکم کرتے ہیں اور ہر میں دعوت دیتا ہوں جناب شیف شاہن صاحب کہ وہ آئیں اور ٹھٹاپ کریں موسیقی